اسلام علیکم آج میں بات کروں گی سٹوپ ملٹی ٹاکسنگ ملٹی ٹاکسنگ کیا ہے ہم کیوں اس کو نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورز ملٹی ٹاکسنگ ملٹی ٹاکسنگ کا سمپل سا مطلب ہے ایک وقت میں دو کام کرنا وائی کانٹ وی ملٹی ٹاکسنگ آپ ملٹی ٹاکسنگ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا برین اس لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ایک وقت میں دو کام کرو اس سے انسانوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے ایک کام سے دوسرے کام میں فوکس کو شفٹ کرنا اس میں بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے ایک کام سے دوسرے کام کے نیورون کو ایکٹیویشن کرنا نیورون کی ایکٹیویشن میں بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے دو کاموں میں انرجی کا استعمال کرنا اس کا مطلب ہے کسی ایک کامیں بھی صحیح سے انرجی کا استعمال ہم ملٹی ٹاکسکنگ کی وجہ سے دیپ ورک بھی نہیں کر پاتے ہیں دیپ ورک کا مطلب ہے کسی ایک کام کو اپنی کونشیس آویرنس کے ساتھ ابزرویشن کے ساتھ فوکس کے ساتھ اور اٹینشن کے ساتھ کنسنٹیشن کے ساتھ نہیں کر پانا ملٹی ٹاکس ping کی وجہ سے ہم دیپ ورک نہیں کر پاتے ہیں ملٹی ٹاکسنگ انٹرنل فیکٹر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے زیادہ تر ہم اپنی مستقبل یا ماضی کے خیالوں یا سوچوں میں رہتے ہیں ہمارے خیال اور سوچیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم صرف ان کو ریفریش کر سکتے ہیں اپنے کونشیس اویرنیس کے ساتھ اور ابزرویشن کے ساتھ مستقبل اور ماضی کے خیالوں کی وجہ سے ہم لمح موجود میں نہیں رہتے یعنی پیزن ٹائم میں نہیں رہتے ہیں ہم یعنی انسان اپنے خیالوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں خیال ہمیں کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر جو بھی کام کر رہے ہوتے اس سے زیادہ اویر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے برین کو ڈیپومین چاہی ہوتا ہے ڈیپومین ایک کیمیکل ہے جسے ہمیں پلیجر ملتا ہے ڈیپومین ملٹی ٹاکسنگ کو پرموٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا لوجیکل اور تھنکنگ برین کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں مثال اگر ہم بازار جاتے ہیں ہمیں ضرور صرف ایک چیز کی ہوتی ہے لیکن جب ہم بازار پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں بھی خرید کے لاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برین کو پلیجر چاہیے جس کی وجہ سے وہ ملٹی ٹاکسنگ کو پرموٹ کرتا ہے ایکسٹرنر فیکٹر کی وجہ سے بھی ہم ملٹی ٹاکسنگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ایک مدر ہے اس کے دو بچے ہیں اگر وہ دونوں رو رہے ہیں تو وہ دونوں کو توجہ دینے کی کوشش کرے گی ہم وہ کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کاموں کے ہمیں زیادہ اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی جن کاموں میں اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے فوکس کی جیسے کہ اگر سرجن سرجری کرے گا تو اس کو زیادہ فوکس اور اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سب کونشیس مائنڈ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کرنی چاہیے برین کا اسٹریکچر ہمارے ملٹی ٹاکسینگ کو پرموٹ بلکل نہیں کرتا ہے برین کا ہارمون جن ڈیپو من پرموٹ کرتا ہے ملٹی ٹاکسینگ کو لیکن اسٹریکچر نہیں کرتا ہمارے برین میں ایکزیکٹر کنٹرول پروسس ہوتا ہے اس کے دو فیس ہوتے ہیں گول فیس شفٹنگ رول ایکٹیویشن آپ کا برین ایک کام کے مقابلے میں دوسرے کام پر فوکس کرے گا برین ایک کام کے لئے رول کو اوف کرے گا دوسرے کام کے لئے اون کرتا ہے میرا آپ سے سوال ہے اس ملٹی ٹاکسینگ گوڈ فور یو تو اس کا جواب ہے ملٹی ٹاکسینگ اچھی نہیں ہے آپ کے لئے یونیورسٹی میں ریسیچ ہوئی ہے جو لوگ زیادہ ملٹی ٹاکسینگ کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے ایک سٹیڈی سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اسٹریس ہارمولز ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی دلکن بھی بڑھتی ہے اور بلے پریشر بھی بڑھتا ہے تو اس لئے ملٹی ٹاکسینگ آپ کے لئے اچھی نہیں ہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور سسکرائب ملٹی ٹاکسینگ آپ کے لئے